پربو شری رام چودہ ورس کے پنواز کے بعد ایوزہ نگری واپس بزارے تھے تو اس کے بعد ڈپاولی کا پرو جو ہے ہر جگہ دیش بھر میں دنیا بھر میں بہتی شردہ اور عصا کے ساتھ منائی جاتا رہا تو آج دیوالی سے بڑا پرو ہے کیونکہ پربو شری رام للا کی پانچ سو ورسوں کے بعد ایوزہ نگری میں پران پرتشتہ ہوئی ہے تو اس کے بعد آج پربو شری رام للا ایوزہ مندر میں ویراجے ہیں تو دیوالی سے بڑا پرو منایا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں امرو سر کی بھوے تصویریں شری درگیانہ مندر میں بھوے سجاوٹ کی گئی ہے اور ہزاروں کی گنتی میں شدھالو آج مندر میں نتمسک ہو رہے ہیں اور آرتی بھی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں منموہک آتش باجی جو ہے اس کا سندر نظارہ جو کبھی کبھار ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور اس نظارے کو دیکھنے کے لیے آج ہزاروں کی گنتی میں شردھالو یہاں پر شری درگیانہ مندر میں نتمسک ہو رہے ہیں کیونکہ آج سے قریب قریب پال سو سال پہلے سے لگاتار سناتن دھرم ایوڈیا نگری میں بھوان شری رام ویراجمان ہو اس کی لڑائی اس کا سنگرش لڑ رہا ہے اور یہ سنگرش آج کے دن جو ہے وہ کامجاب ہوا ہے سفل ہوا ہے اور آج سناتنیوں میں بہت بھاری عسا دیکھا جا رہا ہے ایوڈیا میں تو بڑے آیوڈن ہو رہے ہیں سجاوٹ ہو رہی ہے آتش باجی ہو رہی ہے اسی کی طرح پر قریب نگری امریسر میں بھی بڑے آیوڈن کیے جا رہے ہیں دیپاولی سے بڑا دن منایا جا رہا ہے آج 22 جنوری کا جو دن ہے اور اس دن کی سبھی کو بڑی ہی بے سبڑی سے انتظار تھا تو آج یہ انتظار آج پورا ہوا ہے تو اس موقع پر سبھی جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے اسطر پر کارکرم آجوڈت کر رہے ہیں تو ایک آپ کو عدبوت نظرہ دکھا رہے ہیں پربو شریرام کی آکریتی جو ہے سارتھی کلا منچ دوارہ شریدرگیانہ مندر کے سیوگ کے ساتھ بنائی گئی ہے کئی گھنٹوں کی یہ مہنت ہے پہلے تو دیئے سجائے گئے سے معلوم پڑھ رہا ہے اکتیس سو دیئے جو ہے یہاں پر سجائے گئے ہیں پربو شریرام کی آکریتی جو ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بھویا آکریتی جو ہے یہ دیئوں کے ساتھ بنائی گئی ہے کیونکہ یہ آج سے دیوالی سے بڑا جو ہے پرب منائے جا رہا ہے تو آج کے احتیاسی کے دن پر سارتھی کلا منچ کی اور سے ایک بہت ہی خوبصورت بھوان شریرام کی آکریتی تیار کی گئی ہے تو آپ کو دکھا دیتے ہیں وہ آکریتی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں 3100 کے قریب دیئے جلائے گئے ہیں تو بات کرتے ہیں چنچل جو ہے اس کلا منچ کے پردھان ہیں ان سے بات کرتے ہیں چنچل یہ آپ کے دھیان میں کیسے آیا جو آج جو ہے جب بھوان رام جی کی جو اکریتک بنائی آپ نے جائے شریرام دیکھو جی سب ہی اپنے اپنے ڈھنگ سے ایک اتحاسک پرب کو منانے میں لگے ہوئے تھے تو ہم نے بھی سوچا ہے کیوں نہ ہم بھی اس میں شامل ہوئے اور اسے ایک الگ ہی روپ دے دیا جائے اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ شریرام چندر جی کا شروع بنایا جائے تو اس کے لیے شری درگیانا کا میٹی کے ہم تہدلو دنوار کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں سیوگ کیا تو ہم اپنی ٹیم کو لے کے اُتر بڑے کھاڑے میں تو بنا دیا جسے کافی پیار ملا ہے اور آپ دیکھ ہی رہے ہو کس طرح ہماری ٹیم تو کر کر رہی تھی جڑے آئے ہوئے بھگت انہوں کا بھی بہت سیوگ رہا تھا سوگے سے لے کے دیکھو ٹھنڈے فرس میں ایسے ہی کسی کو کوئی پرواں نہیں ہے ٹھنڈ ہے اوپر تریلیا پہریہ یہ ہے کسی کو کچھ نہیں ہی صرف ایک ہی دھنڈ لگی ہوئے ہیں جے شری رام جے شری رام سما کتنا لگیا ان چیزوں میں سب روح کو تیار کرنے میں ہم دیکھو بارہ وجہ لگے تھے اور بارہ وجہ سے دیکھو اب سات بچ چکے ہیں سات بجے سات بھی بچ چکے ہیں تب بھی ہم لگے ہی ہوئے ہیں ابھی تک تو اتنا وہ نہیں ہے کہ جیسے کہ یہ کر کے نکل جانا ہے اب بھی ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کام ختم کیوں ہو گیا اتنی جلدی مطلب اتنا عصہ ہے ہمارے اندر ہمیں لگی نہیں رہا کہ یہ ختم کر کے کر جائے ہمیں تو لگ رہا ہے یہ فیسٹیبل منائیں جاؤ منائیں جاؤ اس کا انتی نہیں کوئی دیپاولی سے بڑا فیسٹیبل ہو گیا آج 22 جنوری کا سر بلکل دیکھو کارتی پونی ماں کی جو دیپاولی آتی ہے ٹھیک ہے میں تو گورنمنٹ سے یہ ہی ہے کہ 22 جنوری ایک اتیاسی پل جو ہے کہ وہ ہے اس کو نہ 22 جنوری کو جو ایک اتیاسی دین ہے اس کو دیوالی جو ہے اناؤنس کرنی جائیے پنمانینٹ کیونکہ یہ دیوالی جو ہے اس دیوالی سے بھی بڑی ہے اور لوگوں میں اتنا عصہ ہے کہ بیانے میں نہیں آسا ہوتا کچھ بھی دیکھو پانسو ورش شری رام پربو اپنی جگہ سے ویڈائیمن نہیں ہو سکے چلو سرکاروں کی گلتی ہے ہم یہ نہیں کہتے ٹھیک ہے یہ کس مل کا کھیل ہوتا ہے یہ قدرت کا کھیل ہے لیکن آج شری رام چند پانسو ورش بعد بنواس کاٹ کر کھج اپنے راج سیحاسن پر بیٹھے ہیں آج ان کا رائی تلک ہوا ہے پانسو ورش بعد تو یہ رائی تلک جو وہ لوگ بھولیں گے نہیں کیوں پیڑی پر پیڑی درجو چلتی رہی ہے جنہوں نے اپنے بلیدان دیئے دیکھو آج بھی ہیں سنگرش ہوا اتنا بڑا یہ سنگرش کا ایک محنتی فالی ہے پربو شری رام کی کرپا ہے کہ جو آج ہم سب جو ہیں عصا منا رہے ہیں ایک عصا منا رہے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو دیوالی سوی دیوالی مہا دیوالی ہے کیا سمجھتے ہیں آج سے دیش میں دو دیوالیاں منائی جائیں گے بہت خوش ہے لوگ آئے کا دن دیکھیں پہلی جو دوالی مناتے تھے اس سے یادہ بڑیا دوالی لوگ بنا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ لوگ یہ دوالی بھولیں گے ہر سال دو دوالیاں منا ہی جائیں گی ہر سال دوالیاں منا ہی جائیں گی تو یہ یہاں پر بچے بھی ہیں ان میں بھی کافی عصا دیکھنے کو ملا بیٹا کیا بولو گے آج کے دن میں جائے شریرام آپ سب کو اور میری طرف سے آپ سبھی بہت آئی ہو بہت ساری جو آج شریرام جی کے مندر ہم سبھی آئے ہیں سبھی کو یہ بہت دیکھنے کا مزہ آ رہا ہے اندر جا کر حنوما جی کے مدھر لگنا بہت ہی بہت سب لگ رہا ہے اس لیے ہم آج سب کو کہنا چاہیں گے جو گئے ہیں ان کو کہنا چاہیں گے ہمارے لیے بھی کہیں کہ ہم بھی واپس وہاں پر آنا چاہیں گے بھی وہاں پر آنا ہے ڈیپاولی سے بھی بڑا پرب منایا جا رہا ہے کیونکہ آج کے دن کی دیشواسیاں کو پانچ سو سالوں سے انتظار تھا پرتکشا تھی جو آج وہ دن آج وہ گھڑی آگئی ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے ستر پر اس گھڑی کو اس دن کو بڑے ہی بڑے جو ستر پر منا رہا ہے اور ایک آکریتی جو ایک بھوان کا شروع بھوان شریرام چندر کا شروع جو ہے اس جگہ پر بنایا گیا ہے شریف درگیانہ مندل میں قریب قریب اکتی سو دیوں کے ساتھ اس آکریتی کو روشن کیا گیا ہے اور لوگ جو ہے آج بہت ہی خوش دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ آج سب سے بڑی جو خوشی ہے دیشواسیوں کے لیے جو ایوڈیا میں پربو شریرام للا کا جو پران پرسیشہ سمار رہا ہوا ہے اور ایوڈیا میں بھوان شریرام ویڈاجمان ہو چکے ہیں برسل سکھ پال کے ساتھ سکندر پرسیشہ جیانک شریرہ ٹی وی آمین سر موسیقی